بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد م وآلہ و صحابہی وسلم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں اور اللہ پاکہ آپ سب کو دھیروہ خوشیاں دیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں برابر میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اس سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی آج میں آپ کو اپنے ہی سٹائل میں آرمنٹ کیک بنانا سکھاؤں گی یہ بہت ہی یمی کیک بنتا ہے آپ نے میرے باقی کیک بھی ٹرائے کی ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا آجے گا کہ ایون سورفنس بلکل میری ریسیپی کو آپ فالو کرتے ہوئے اتنے انگریڈینز جیوز کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا کیک ہے یا کوئی بھی ریسیپی آپ نے یہ ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی آپ کی ریسیپی بنے گی تو آرمنٹ کیک بنانے کے لیے مگ جو ہے میں نے وہ فل نی بھراوا تھوڑا سا نیچے ہے میں نے مگ ملائی کا لیا ہے اور ساتھ تھوڑا سا میرا دیسی گھی ایڈ کی ہے فریش ملائی ہے آپ ملائی کی جگہ فل فیٹ ملک بھی یوز کر سکتے ہیں تو اگر ملائی ہو تو زیادہ بیسٹ رہے گا یہ مگ میں ڈیر مگ لوں گی میدے کا اس کی مہیر کر کے آپ کے سامنے آپ کی کھاؤں گی ایک چھوٹا کپ میں نے دودھ کا لیا ہے دو انڈے لیا ہے یہ میں نے وانیلا کسٹرڈ پاورڈر لیا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے ہاف ٹی سپون میں بیکنگ سوڑا لوں گی ایک کپ میں نے نارمن کپ جو ہوتا ہے وہ والا کپ میں نے چینی کا لیا ہے یہ تھوڑے سے میں نے دیسی گھیمے بادام اس کو راست کر لیا ہے اس کا بہت ہی زبردہ سپون بھر کے چھوٹی نوہاں ایک باول لوں گی اس میں سب سے پہلے میں ڈیر مگ میں ایک مگ اور ہاف مگ میدہ ڈالتی ہوں تو آپ کو ساتھ اکھاتی ہوں ہاف مگ اپنے ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی اس میں میں یہ میں نے وانیلا کسٹر پاورڈر لیا ہے یہ ایڈ کروں گی یہ میٹھا سوٹا جو ہے یہ ہاف ٹی سپون میں یہ دیکھیں میرے پاس ٹی سپون تھا یہ میں نے ہاف ایٹ کیا ہے اور یہ ایک چوٹی نوہاں بھر کے میں اس طرح سر بھر کر میں بیکنگ پاورڈر یوز کروں گی یہ بھی ایک پونٹ کا میرا کیک ریڈی ہوگا اس کو بھی چھانگلوں میں پھر آپ کو دکھاتی مسی اللہ وحمن الرحیم بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا، میڈا اور منیلا کسٹر پاورڈر لیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں ایک جگ لوں گی بلینڈر اس میں باقی اس کا میڈا ریڈ کرتے ہیں مانر ماہین جگ میں سب سے بہلے میں نے ایک کپ جدودھ لیا ہے زیادہ بھر کے نہیں لیا ہے وہ ایڈ کروں گی ساتھ ہی اس میں انڈے ایڈ کروں گی یہ دیسی گی اور جو ملائی ہے اس کو ایڈ کروں گی جس میں لیا ہے یہ ملائی سے کے بہت زیادہ سوفٹ اور یمی بانتا ہے اور یہ ایک کپ چینی ہے یہ ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اچھے سے اپنا بلینڈر چلایا ہے بسم اللہ الرحمن 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 humor میرا پہٹر اچھے سے مخص Want اس پوائنٹ پہ آپ کے آپ نے 1endum pop بسم اللہ الرحمن 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 اچھے سکھو مکس کریں اس میں پھر مول میں ایڈ کرتے ہیں بسم الارباک مانمی مہم ہاف بیٹر میں ایڈ کی ہے اب مکس اس لئے نہیں کیے کہ وہ سارے بیٹر میں ایڈ جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ لیر لگا کے کریں گے تو وہ بیٹر کریں گے پھر بیٹر ایڈ کرتے ہیں اندازہ لابد آمدھ راہیم آپ کو چکے کبھی بنا سکیں لازمی روست کرنایا ہے اندازہ سکیں پتیلہ میں پاملک ہوتا ہے ملڈ اپنا پتیلے میں رکھتی ہوں ملڈ اپنے کو پتیلے میں رکھتی ہے اور اس کو آدھے ہندے بعد میں چیک کروں گی اگر پرفیکٹ ہو گیا ہوگا تو نکال لوں گی نہیں تو اس کو پھر ٹائم دے کے تو پھر انشاءاللہ اس کو ریش آؤٹ کرتے ہیں راکھانے راکھین کیک میں نے اپنا ریش آؤٹ کر دیا یہ ماشاءاللہ بہت ہی سوفٹ آلمنٹ کیک بنے ہیں آپ نے پلیچ اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور جب بھی آپ کیک بنائیں اگر آپ پتیلے میں بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا جو پتیلہ ہو وہ آپ کا اچھے سے پری ہیٹیڈ ہونا چاہیے تو آپ میرا کیک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہرلی ہاسے بلکل پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ اس سے کہتے ہیں پکاو ایکسل لے رہا ہوں اب یہ گرم بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس سے کتنا سوفٹ کیک بنے ہیں یہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں بہت جلد نیرا سپی لے کے آپ کے لئے حاضر ہوتی ہوں تب تک کے لئے اپنا حیاء رکھئے گا مجھے دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ نگبان مدیوارک